آج دلی میں لگ بھگ پچیس ہزار ایکٹیو کیسز ہیں تیتیس ہزار لوگ ٹھیک ہو کے اپنے اپنے گھر جا چکے ہیں پچیس ہزار لوگ ایسے ہیں جن کو ابھی بھی کرونا ہے اسپطالوں میں اس ٹائم چھ ہزار کے قریب لوگ ہیں اور بارہ ہزار کے قریب لوگوں کا ان کے گھر کے اندر علاج چل رہا ہے آج جیسا میں نے بتایا دلی میں پچیس ہزار ایکٹیو کیسز ہیں آج سے ٹھیک ایک ہفتہ پہلے دلی میں چوبیس ہزار ایکٹیو کیسز تھے ایک ہفتے کے اندر کیول ایک ہزار ایکٹیو کیسز بڑھے اس کا مطلب لگ بگ جتنے لوگ بیمار ٹھیک ہو رہے ہیں اتنے ہی لوگ بیمار ہو رہے ہیں ایک طرح سے فیلحال ایسا لگتا ہے کہ تھوڑا سا سٹیبلائز ہو رہا ہے پچھلے دنوں میں ہم نے ٹیسٹنگ بہت بڑے سطر پر ٹیسٹنگ تین گناہ کر دیا تین گناہ سے بھی زیادہ ہم نے ٹیسٹنگ کر دیا بیچ میں لوگوں کو اپنا ٹیسٹ کرانے میں دکت آ رہی تھی میں سمجھتا ہوں کہ اب آپ کو ٹیسٹ کرانے میں دکت نہیں آ رہی ہوگی پہلے لگ بگ پانچ ہزار ٹیسٹ ڈیلی کیے جاتے تھے اب ڈیلی اٹھارہ ہزار کے قریب ٹیسٹ ڈیلی ہو رہے ہیں بیچ میں کچھ لیبز نے گڑھ بڑی کرنے کی کوشش کی تھی ان لیبز کے خلاف ہم نے ایکشن لیا کیونکہ گلت کام تو کسی کو نہیں کرنے دیا جا سکتا کچھ لیبز ایسی تھی جو کی نیگٹیو ہونے کے باوجود بھی پوزیٹیو دکھا رہی تھی جب ان کی چیکنگ کی گئی تو اب ساری لیبز کو سختی کے ساتھ کہا گیا ہے کہ صحیح کام کرنا ہے اور پوری کیپیسٹی کے اوپر کام کرنا ہے ہم خوب ٹیسٹ کرنے ہیں کیندر سرکار کی مدد سے ڈلی میں انٹیجن ٹیسٹ بھی شروع کیے گئے ہیں انٹیجن ٹیسٹ ریپیڈ ٹیسٹ ہوتا ہے پندرہ منٹ میں آدھے گھنٹے میں پتا چل جاتا ہے تو اس ٹائم ڈلی کے اندر لگ بگ اٹھارہ ہزار ٹیسٹ ڈیلی ہو رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اب آپ کو اپنی ٹیسٹنگ کرانے میں کوئی دکت نہیں آئی گیا جو لوگ جن لوگوں کا علاج ہم گھر پہ کرتے ہیں جو لوگ مائلڈ ہوتے ہیں کم بکھار ہے تھوڑی سی خانسی ہے یا کوئی سمٹم نہیں ہے ایسے لوگوں کا علاج ان کے گھر میں ہی رہ کے کیا جاتا ہے اس میں ہم ڈیلی ہماری ٹیم ان کو فون کرتی ہے ان سے حال چال پوچھتی ہے بکھار تو نہیں ہوا اور ان کو ایڈوائیس دیتی ہے کہ کیا کیا کرنا ہے اب ہم اس میں کرونا میں ہم نے دیکھا کہ ایک ہی چیز کی سمجھتی ہے سب سے زیادہ ہوتی ہے کہ مریج کا آکسیجن لیول گر جاتا ہے مریج کو سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے مریج کو بریتھلیسنس دے ہوتی ہے اور مریج کو ترنت آکسیجن دینے کی ضرور پڑتی ہے اگر مریجوں کو صحیح ٹائم پر ترنت آکسیجن مل جائے تو کئی مریجوں کو بچائے جا سکتا ہے تو اس کے لئے اب ہم نے کیا کیا ہے کہ جتنے اب ہوم کورنٹائن کے کیسز ہوں گے ہوم آئیسولیشن کے ڈلی سرکار ہر ہوم آئیسولیشن والے کیس کو ایک آکسی پلس میٹر دے گی آپ اس پلس میٹر کو اپنے گھر رکھئے جب آپ ٹھیک ہو جائے سرکار کو واپس کر دیجئے دس دن کے بعد اس پلس میٹر سے آپ ہر گھنٹے میں دو گھنٹے میں آپ اپنا اپنی آکسیجن ناپتے رہی ہیں اگر آپ کی آکسیجن کم ہوتی ہے ہم آپ کو ایک فون نمبر دے دیں گے اس پر فون کر دیجئے گا ہر ڈسٹرکٹ میں ہم آکسیجن کے کونسنٹریٹر رکھ رہے ہیں تورنت ہماری ٹیم کونسنٹریٹر لے کے پہنچ جائے گی جلد سے جلد اور آپ کو تورنت آپ کے گھر میں آکسیجن دے دی جائے گی اور اگر ضرور پڑے گی تو آپ کو اسپتال میں شفٹ کر دیا جائے گا کئی بار ہم نے دیکھا ہے کہ آکسیجن تورنت نہ ملنے کی وجہ سے اسپتال میں شفٹ کرنے تک اتنے میں ہی کئی بار مریج کبھی کبھی کولاپس کر جاتا ہے تو اس لیے ہر ڈسٹرکٹ کے لیول پہ ہم لوگ آکسیجن کے کونسنٹریٹر رکھ رہے ہیں اور اگر آپ کو ضرور پڑے گی تو کونسنٹریٹر پہلے تورنت آپ کے گھر پہنچا دیا جائے گا تاکہ آپ کو سمیں پہ آکسیجن مل سکے اور آپ کو کنٹرول کیا جا سکے پھر آپ کو اسپتال لے جائیں گے اور اسپتال میں آپ کا علاج کیا جائے گا بارہ جون کو دلی کے سارے اسپتالوں میں ملا کے ترے پن سو بیڈز بھرے ہوئے تھے آج کی ڈیٹ میں باسٹ سو بیڈ بھرے ہوئے ہیں تو لگ بگ دس دن میں کیول نو سو بیڈ بھرے ان دس دنوں میں تیس ہزار نئے مریج آئے تیس ہزار نئے مریجوں میں سے کیول نو سو بیڈز کی ضرورت پڑی ایکسٹر بیڈز کی ضرورت پڑی اس کے دو مائنے ہیں ایک تو یہ کہ جتنے لوگ اسپتال میں ایڈمیشن لے رہے ہیں اتنے ہی لوگ لگ بگ ٹھیک ہو کے گھر بھی جا رہے ہیں اور دوسرا یہ کہ جتنے نئے کیس آ رہے ہیں ان میں سیریس کیس بہت کم ہیں مائلڈ کیس اور ایسیمٹومیٹک کیس جادہ ہیں جن کا ہم گھر پہ علاج کر رہے ہیں سیریس کیس بہت کم ہیں جن کو اسپتالوں کی ضرورت پڑ رہی ہے تو لگ بگ بیڈز کی ستھی ایسی ہے کہ دیلی بیسس پہ سو پچاس سو پچاس ایکسٹر بیڈز کی ضرورت پڑتی ہے اتنے بڑے سکیل کے اوپر بیڈز کی فلحال ضرورت نہیں پڑ رہی ہے لیکن پھر بھی ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھے نہیں بیٹھے مجھے بہت خوشی ہے کہ آج کی ڈیٹ میں ایک طرف جہاں باسٹ سو بیڈ اوکیپائیڈ ہیں سات ہجار بیڈ کھالیاں بیچ میں تھوڑی سی بیڈ کی مارا ماری ہوئی تھی لیکن ہم نے یدھستر کے اوپر سارے اسپتالوں سے بات کر کے سرکاری اسپتالوں میں پرائیوٹ اسپتالوں میں آپ کے لئے بیڈز کا انتجام کیا ہے آج کی ڈیٹ میں سات ہجار بیڈز کھالیاں اس دوران ہمیں کیندر سرکار سے کافی سہیوگ مل رہا ہے ڈلی سرکار اور کیندر سرکار مل کے ڈلی میں کرونا کو کابو پانے کی کوشش کر رہی ہیں یہ سمیں راجنیتی کرنے کا نہیں ہے یہ سمیں آپس میں لڑائی جھگڑے کا نہیں ہے اگر ہم آپس میں لڑیں گے تو کرونا جیت جائے گا اور اگر ہم مل کے لڑیں گے کرونا سے تو کرونا کو ہرا سکتے ہیں آج پورا دیش چائنہ کے خلاف دو یدھ لڑ رہا ہے ایک چائنہ کے دوارہ بھیجے گئے وائرس کے خلاف اور دوسرا چائنہ کے خلاف بورڈر کے اوپر یدھ لڑ رہا ہے وائرس کے خلاف ہمارے ڈاکٹر ہمارے نرس یہ سب یدھ لڑ رہے ہیں اور بورڈر کے اوپر ہمارے سینک یدھ لڑ رہے ہیں آج پورا دیش ہمارے ڈاکٹرز کے ساتھ ایک طرف کھڑا ہے اور ہمارے دوسری طرف ہمارے سینکوں کے ساتھ کھڑا ہے اور ان دونوں یدھوں کو ہمیں پورے دیش کو مل کے لڑنا ہے اس میں بلکل راجنیتی نہیں ہونے چاہیے اس میں کوئی پارٹی باجی نہیں کوئی گھٹ باجی نہیں سارے دیش کو ایک ہو کے کرونا کے خلاف بھی یدھ لڑنا ہے اور چائنا کے خلاف بھی ہمیں یدھ لڑنا ہے ہمارے بیس جوان پیچھے نہیں ہٹے ہم پورے دیش بھی پیچھے نہیں ہٹنے والا جب تک ہم جیت نہیں جائیں گے تب تک دیش پیچھے نہیں ہٹے گا